بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شیر افضل مربت جو نہ صرف عمران خان کے وکیل ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں ان کو پنجاب کی نگران حکومت کے کہنے پر نجائز طور پر گریفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں سیاسی جبر کا نشانہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی آج جب شیر افضل مربت رہا ہوئے تو شیر افضل مربت کا بیان سامنے آ گیا کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے ان سے دیل کرنے کی کوشش کی ساری تفصیلیات سامنے آ گئی اور شیر افضل مربت نے پورے نظام کو بنقاب کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ نے بڑا یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر یہ کیا گیا جیل میں میرے ساتھ تکھائی جنہ روات حدود کیا 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 تشدد کا نشانہ بنائے گا آپ کو جیل میں میں بسوک سے اس لئے کہتا ہوں کہ مجھے بار بار ان کی طرف سے دمتیں ملی ہیں اور آپ پنجاب میں کنونشنز کریں گے جس مقصد کی لئے آئے تھے الحمدللہ سیاسی موت بنی گی یہ کنونشن آور چلتے میں کرنے جا رہا ہوں انٹوڈنگ شیخ رشید صاحب یا کوئی جس نے بھی پارٹی چھوڑی اس وڈگٹی ملے گا جس نے پریس کانفرنس کیا ہے شیر افضل مروض صاحب کو تین ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ رہائی کے بعد ٹیلی فن لینڈ میں موجود ہے حضور السلام علیکم علیکم السلام بادامی صاحب کیسے ہیں آپ سر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں شکریہ وقت دینے کا حضور پہلے بتائیے یہ فٹیش کو ہم سب نے دیکھی آپ کی گرفتاری کی تو اس پر مختلف قیاس آ رہی ہو رہی تھی آپ بتائیے کس طرح معاملہ ہوا لاہور ہائی گورڈ بار اسوسییشن نے کنونشن پر مجھے مدود کیا تھا وہاں میں نے سپیچ کی میڈیا سے کچھ بات کر کے میں جب گیٹ کی طرف آ رہا تھا تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ اس کی باری لفری گیٹ پر موجود ہیں وہی گیٹ تھا جس سے ہماری گاڑی نے نکلنا تھا اور چونکہ میں کسی فائی آر میں مطلوب نہیں تھا تو میں چاہتا تھا کہ مجھے علم ہو کہ کوئی الزام ہیں یا کوئی وارنٹ ہیں تو جو سپی تے سیڈی ان سے میں نے پوچھا تو اس میں بجائے بات کرنے کے قیدہ اپنے آلکاروں کو کہا کہ ان کو گریفتار کر لے انہوں نے بعد میں تین ایم پیو کا وارنٹ لیا یہ مجھے وہاں سے انہوں نے زبردستی اٹھایا تین تو ویڈیو کلپس آئی ہیں اور وہاں سے مجھے یہ چونگ لے گئے وہاں پیر رکھنے کے بعد کوٹ لکپتین لے گئے اور پتہ چلا کہ ٹیٹی کمیشنر نے تین ایم پیو کا آرڈر کیا ہے جب آرڈر میں نے پڑھا تو ڈی سی نے ٹیم باتی لکھی تھی کہ کے پی کے سے پی ٹی آئی کا لیڈر لاہور آیا ہے تو یہ جواز تاکین ایم پیو کا تو اس کے بعد جوہے انہوں نے جیل میں میرے ساتھ تیریائید ناروا صدوق کیا 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 تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جیل میں جیل میں بہت زیادہ تھی کی انہوں نے اور یہ ساتھ کونچ مریم نواز کی ماتی ہوا جیل میں کیوں ہوا کہ سب سے پہلے تو جب میں جیل کے اندر گیا تو جو میرے ساتھ سیبلٹس تھی میں ڈائی بیٹی کروں تو گولیاں انہوں نے جمع کی اور کہا جی بات میں آئیں گی جو جتنی لاتے میں نے کی ننگے فرش پر کی کوئی میٹرک نہیں دیا نہ کوئی تکیا دیا اور نہ مجھے میری دوائی بھی میڈیسن دی اس کے علاوہ انہوں نے ڈرگ ڈکس کے سیل کے ساتھ کی مجھے یہ چکی میں رکھا ساری رات وہ سور مچاتے تھے کچھ لوگ شاہد اسی ڈیوٹی پر دے کی اس کو جگہے رکھنا تھا کے علاوہ جو ہے جو جیل کے عملے کے ساتھ مرٹیویڈ ہوئی اس پر مجھے میں نے پھر ہنگر سٹرائک کیا جو میرات کی تھی اور ہنگر سٹرائک کے بعد کمبل جو تھے وہ ناکافی تھے سر بھی بہت زیادہ تھی دو چادر کیے تھے اور سب وہ جیل میں جو ہو رہا تھا وہ ایک سلانی کے ساتھ ہو رہا تھا آپ نے بڑا یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر یہ کیا گیا آپ کو معلومات ہیں اس کی کیسے پر آپ کتنا یقین کیسے ہیں یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب افنان کو چپیڑ لگی تھی اس کے بعد میرا گھر گرائے گیا اور یہ انتقام ہے جو چل رہا ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پنجاب آؤں لیکن جیل میں میں بسوک سی اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بار بار ان کی طرف سے دمکیں ملی ہیں اور یہ انہی کے سامرات تھے مجھے خام خامے کیا ملا ان کو ایک خیر کانوری آڈر تھا جو کلد مواج اور کیوں اٹھایا تو آپ کا شک کسی اور ادارے پر نہیں ہے صرف ایک شخصیت پر ہے جو مریم نواز شریف صاحب ہے یہ سارے ادارے بھی مریم نواز کی امام پر لگے ہوئے ہیں سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ مریم نواز کی امام پر ہو رہا ہے جو جیل میں جو غیر انسانی رویہ انہوں نے اپنائے رکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کوئی منتقل مزاج شخص آپ کی پیچھے نہ پڑا ہو اور پھر اپنے دائیں انہوں نے مجھے ڈھرانے زم کھانے یا مجھے ڈھارکت کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ادھری جیل میں جو ہے ان کو اپنی اوقات یاد دلا دی میں نے جب سٹائپ کی انگر سٹائپ تو پورا جیل کا عاملہ جو ہے وہ چونکہ ڈائیبیٹک میں ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ اگر سگر لو ہو جائے انہوں نے پھر مجھے کمبل بھی دیئے میٹرس آخری دن تک نہیں دیا آج تین بجے میٹرس لے آئے جب میرا ریلیس کارڈر ہو گیا لیکن شیخ صاحب یہ مروت صاحب آپ کہہ رہا ہے نا کیا فائدہ ہوا ہے غیر قانونی آرڈر تھا ہوئے رہائی مل گئی آپ لوگ اپنے موقع کے مطابق بہت سارے سیکڑوں اور مثال ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے مطابق غیر قانونی طور پر قید ہیں اور ان کو رہائی نہیں ملتی یا ملتی تو دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کے صاحب ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا آپ کے صاحب جی الگ معاملہ نہیں ہوا آج آئی کورٹ میں جج صاحب نے باقیدہ پوچھا تھا کہ کیا کسی اور کیس میں مطلوب ہیں تو پولیس نے اطلاع کیا کہ کوئی کیس پنجاب کی زمین پر ان کے خلاف درد نہیں ہے میں مطلوب نہیں ہیں تو میرے وکیل کوسا صاحب نے سردار لطیب کوسا صاحب نے کہا کہ مجھے آئی کورٹ میں پیش کر دے کیونکہ خطشات دیکھیں مجھے جیل کی گیٹ سے باہر اٹھا لیں گے آپ کو آج دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی رہائی کے بعد نہیں جیل پہ کوئی پولیس نہیں آئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آج جج صاحب نے پابند کر دیا تھا کہ اگر دوبارہ اس شخص کو یا مس ہوا یا یہ دوبارہ اپنے ہاتھ ڈالا تو اس کے پورے نتائج ہوں گے یہ پورٹ میں جج صاحب نے اپدر فرمایا تھا لہذا یہی وجہ تھی پھر بہت سارے وقلہ آئے تھے میرے قبیلے کے بہت سارے لوگ آئے تھے اور ہم بیسیکلی دوبارہ غیر قانونی گرفتاری جو ہیں وہ کسی صورت میں جو ہیں دینے کیلئے تیار نہیں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں دوبارہوں کے نیاکیز بنا کے پھر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نہیں ابھی خدشات بھی ہوں گے تو غیر قانونی کوئی یہ کورسس کرے گا پرسوں تو ہم نے کینا جب بھی کی یا جان چھوڑا ہا لیکن ابھی کوئی آئے گا انشاءاللہ تو بالکل دو دعا کریں گے اس سے پہلے آپ یہ کہتے رہے ہیں اپنی پارٹی کی کچھ اور سینل لیڈرشپ کے حوالے سے کہ دیکھیں نا سب پر اتنی سختی ہوتی تھی ان پر نرمی ہوتی تھی اس لیے کہ یہ کسی کے آدمی ہیں اب اگر پلٹ کے وہ آپ سے کہیں کہ دیکھیں سب اندر جاتے ہیں باہر نہیں آتا ہے یہ باہر آگئے ہیں یہ آدمی ہے یہ وہ ازام آپ پہ لگا دیا انہوں نے تو بادانی صاحب یہ ایسا سوال آپ کہہ رہے ہیں میرے آپ اس طرح سے شروع ہو جائیں آپ نے خود کیا لگایا تھا نا یہ ازام کسی سے خان کا پہلا وکیل ہوں سنیں نجیب جو بلا وجہ ناجائز طور پر قریبتار ہوا خان کا پہلا وکیل ہوں جس کا گھر گرائے گیا خان کا پہلا وکیل ہوں جن میں آپ نے انظام لگا ہے وہ بھی خان صاحب کی وکیل ہی ہے وہ بھی بڑی سخت بات کرتے ہیں ہر حوالے سے اور آپ پنجاب میں کنونشن کریں گے جس مقصد کیلئے آپ آئے تھے الحمدللہ سیاسی موت بنے گی یہ کنونشن آور جل سے میں کرنے جا رہا ہوں کالی میں خان صاحب سے ملوں گا اور چونکہ یہ شروع اناؤنس ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا ہے کہ کوئی بھی کیارتیکر حکومت جو ہیں وہ پی ٹی آئی یا کسی بھی دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی دسکریمنیٹری روئیہ اپنا دے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کہا تمہیں کہ خان صاحب نے آپ کو پہلی ملاقات میں آخری ملاقات میں کہا جو بھی بندہ پارٹی چھوڑ گیا ہے چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہو یا کوئی بھی ہو ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اس دیٹ کریکٹ جی ہاں اچھا انکلوڈنگ شیخ رشید صاحب یا کوئی جس نے بھی پارٹی چھوڑی اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا جس نے پریس کانفرنس کیا ہے جس نے بھی جس نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے یا انٹرویو کیا ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا سیلیکشن میں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا یا جو ہمارے پارٹی کے نہیں ان کے مخالف ہم اپنے ٹینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فیلڈ کریں گے سر آخری سوال پھر اگلے مہمان کی طرف بڑھوں چیر افضل مروت نے بلکل ٹھیک کہا کہ مجھ سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے کارگنان کو نجائز مقدمات بنا کر گریفتار کیا جاتا رہا اور اسی کی ایک یہ کڑی تھی کہ مجھے بھی نجائز طور پر گریفتار کیا گیا چیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے گریفتار کروانے کے پیچھے مریم مریم کے پاپا اور ان کے سہولتکار ہیں جو مجھے ڈرانا چاہتے تھے تاں کہ میں پنجاب میں کنمنشن اور جلسے نہ کروں کیونکہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں عوام کا ایک سمندر امڑ کر سامنے آتا ہے جو نون لیک والے کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکے کیونکہ نون لیک والے جب جلسہ کرتے ہیں تو عوام ان کے جلسوں میں آتی نہیں اور جب ہم جلسہ کرتے ہیں تو عوام کا ایک سمندر دیکھنے کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے ڈرانا کے دھمکانا چاہتے تھے تاں کہ میں جلسے نہ کروں کیونکہ ان کا بس چلے تو ساری عوام کو یہ جیلوں میں ڈال کر خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائیں مگر میں سلام پیش کرتا ہوں پھینک دیں میں کسی بھی صورت عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ناظرین اگر شیر افضل مروت جیسے بہادر دو چار لیڈر اور عمران خان کے ساتھ مل گئے تو پی ٹی آئی کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا نہ یہ سسٹم دھانلی کر کے نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا سکتا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ